نریندر بھائی کے جنم دوست پہ یہاں آنا سدھو کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی مٹی کا دھیلا گلابوں کی کیاری میں آ گیا جیسے کوئی تنکا بہتا بہتا نرمدہ مائی میں کسی شبلنگ کے اوپر ٹک جائے وہ ایسا سدھو آج نریندر بھائی کے جنم دن پہ یہاں آ کے محسوس کر رہا ہے جیسے نرمدہ مائی میں بہتا ہوا کوئی تنکا کسی شبلنگ کے اوپر ٹک جائے تو کیا محسوس کرے گا ویسے یہ سدھو یہاں تمہارے مہا کمب میں آ کے محسوس کر رہا ہے مٹی کا دھیلا گلابوں کی کیاری میں آ گیا کیوں نریندر بھائی کا استطف ہر روز دن دگنا چوگنا بڑھ رہا ہے کیوں کیوں نریندر بھائی انیل امبانی اور دھیرو بھائی امبانی سے بھی امیر ہے کیوں کمائے ہوں گے امبانیوں نے پیسے بنے ہوں گے بڑے بڑے سٹھیک لیکن پچھلے بیس سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت کمائی ہے تو ہماری عدیقشہ سونیا جی نے کمائی مونی بابا مونی بابا موبائل سائلنٹ پہ کرنا ہو تو منوہن سنگ موڈ پہ کر لو بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح کہ سردار منوہن سنگ جو آپ کے مون نے کر دیا وہ بی جے پی کے شور شرابے نے نہیں کیا اور پردان منتری سردار ہے یہ تو میں نہیں جانتا پر اثردار نہیں ہے آپ سردار بھی ہیں اور اثردار بھی ہیں ارے کانگرس منی سے زیادہ بدنام ہے اور شیلا سے زیادہ نیلا کانگرس کوئی برس کی جلی نہیں ہے جو دھوپ میں پگھل جائے گی کانگرس ستر سال پرانی پارٹی ہے جب بھارت ماتا کا چیرہرن ہو رہا ہو جب بھارت ماتا کی لاج بھارت ماتا کی ساخ بھارت ماتا کا گورف بھارت ماتا کا استق سر کا پلو اتھل رہا ہو اور یہ کانگرس والے پچاس سال سے ایسا کر رہے ہو تو آج سوامی جی کے اس ایک سو پچاسویں بھارت ماتا کے لیے پرن کرنا ہوگا کہ پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو برنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تم میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے نیلام نہیں ہونے دیں گے یہ کانگریس پرن کرتی ہے پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو بدنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تن میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے نیلام نہیں دیں گے کہ میری ایک ہی تمنا ہے میری ایک ہی لالسہ ہے کہ مرنے سے پہلے لال کے لے کے اوپر جھنڈا بھارت کا بھارت کے جنتا پاٹی والے پھیراتے پر رہیں اپنے پور وجہوں کا آشیروات اپنے سر پہ لے کے کہتا ہوں کہ جب تک میری دھمنیوں میں لہو ہے راہل بھائی کو لال کے لے پہ جھنڈا چڑھوائے بنا نہیں مانے گا میں نہیں دھنے ہوگا جو آدمی یہاں پہ آکے نریندر بھائی مودی کے ساتھ آپ سب جیسے لوگوں کو آکے چند شبد کہہ سکے اس کی قسمت اچھی ہوگی اس لیے نفجود سنگھ سدھو پھر سے شیس جھکاتا ہے جھکتا ہے آپ کے پاس جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے یہ کانگریس والوں کی پہچان ہے کہ جم کے لوٹیں گے جم کے لوٹیں گے یارو اور تم ویروض کرو گے تو ڈٹ کے کوٹیں گے ڈٹ کے کوٹیں گے بولو یہ ہے کہ نہیں میں سردار مہن مہن سنگھ سے ماں فی بھی مانگنا چاہتا ہوں اور جھکتے جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے ڈلی والوں آج ہندوستان کہہ رہا ہے ہندوستان کہہ رہا ہے ہائے اندھیرہ بہت اب موسم بدلنا چاہیے جیسے ہائے اندھیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نکابوں کی طرح اب جنازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے ان کا نکلنا چاہیے ہائے اندھیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نکابوں کی طرح اب جنازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے گورف پورن بٹایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یگوں سے کہیں بہتر ہے بلگولا چاہے ایک پل جیئے دریاء میں سب سے اونچا ہو کے جیتا ہے نرندر بھائی کا جیون اونچا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میری جننی ہے گورف پورن بٹایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یگوں سے کہیں بہتر ہے بلگولا چاہے ایک پل کیوں نہ جیئے دریاء میں سب سے اونچا ہو کے جیتا ہے یہ میرے لئے دنیا میں سب سے اونچا پل تھا بات ختم خٹے